آج ہم آپ سب کو گھٹنوں میں ایک خاص قسم کے درد کی وجوہات اور اس کی علامات بتائیں گے لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اٹھتے بیٹھتے وقت ہمارے گھٹنوں کے جوڑ ایک دوسرے سے رگڑ کھائے بغیر انتہائی آسانی سے حرکت کرتے ہیں مولنے پر گھٹنے کیپ یا پٹیلا کا پچھلا حصہ یہ گھٹنے کے جوڑ پر سرکتا ہے لیکن کارٹیلیج کی ایک ہموار تیہ کی موجودگی کی وجہ سے ہڈیاں بغیر کسی رگڑ کے انتہائی آسانی سے حرکت کرتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کارٹیلیج نرم ہو جاتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض وقت کچھ لوگوں کی پیدائشی ہی جوڑوں کی ترتیب غلط ہوتی ہے پیدائش کے وقت ہی جوڑوں میں کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جو بعد میں چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ کارٹیلیج نرم ہو کر خراب ہو جاتا ہے اسی طرح دوڑے وغیرہ چھلانگیں لگانے کی وجہ سے اور دیگر کچھ ایسی خاص سرگرمیوں کی وجہ سے بار بار جوڑوں پر دباؤ پڑھنے کی وجہ سے بھی کانڈرو ملیشیا پٹیلا ہو سکتا ہے مثلا کچھ لوگ دوسروں کو دیکھ کر ایکسرسائز وغیرہ شروع کر دیتے ہیں بعض وقت جم بھی جوائن کر لیتے ہیں لیکن وہ اس ایکسرسائز کو صحیح طریقے سے کرنا نہیں جانتے وہ اپنے مسلز کو موف کر رہے ہوتے ہیں اپنے جوڑوں کو بار بار بینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی اصل پوزیشن نہیں جانتے کہ ہم نے جم کرنی ہے یا ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم نے ان مسلز کو کس طرح سے موف کرنا ہے وہ اس کا اصل طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے بار بار جوڑ کو غلط مولنے کی وجہ سے اس کاٹلیج میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جس سے بعد میں گھٹنے درد کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ سیڑیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی گھٹنے کے جوڑوں پر دباؤ پڑتا ہے گھٹنے کے جوڑوں پر بار بار دباؤ پڑنے کی وجہ سے کاٹلیج پر بھی دباؤ پڑتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد کاٹلیج آہستہ آہستہ نرم ہو کر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح بار بار مسلسل ہلکی چوٹیں وغیرہ لگنے کی وجہ سے یا پھر کسی ایک ہی خاص بڑی چوٹ کی وجہ سے یا پھر ان چوٹوں کی انفیکشن کی وجہ سے بھی کاٹلیج میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں جب بھی آپ کو جوڑوں وغیرہ پر کبھی بھی کوئی چوٹ وغیرہ لگے تو اسے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے اسی طرح وہ لوگ جنہیں کبھی بھی گھٹنے پر بڑی چوٹ لگی ہو اگر آپ ان لوگوں کو نوٹس کریں تو وہ لوگ گھٹنے کو بینڈ کرنے سے کتراتے ہیں دراصل اس چوٹ کے ریکور ہو جانے کے بعد بھی کاٹلیج میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ضرور باقی رہ جاتا ہے جس سے اب جوڑ آپس میں ٹکراتے ہیں اور یہ ان کے لئے بہت درد کا عوائز بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھٹنے کو بینڈ کرنے سے کتراتے ہیں اسی لئے کبھی بھی گھٹنے پر چوٹ لگے یا پھر کسی بھی جوڑ کی چوٹ ہی کیوں نہ ہو ڈاکٹر کو ضرور دکھایا کریں کیونکہ بعض اوقات جوڑ کے اندر خون بہنے کی وجہ سے بھی کانڈرو ملیشیا پٹیلا ہو سکتا ہے اسی طرح گھٹنے میں بار بار سٹیریٹ انجیکشن لگانے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے دراصل اتلیٹ وغیرہ یا جم میں ایکسرسائز کرنے والے بعض اوقات گھٹنے کے درد کو معمولی سمجھ کر سٹیریٹ انجیکشن لگا کر اس درد کو وقتی طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سٹیریٹ انجیکشن کی وجہ سے وقتی طور پر درد تو ختم ہو جاتا ہے لیکن گھٹنوں میں موجود کارٹیلیج متاثر ہو جاتا ہے اور یہ خراب بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اس درد کی حوالے سے ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ اس درد کی علامات کیا ہیں یہ کیسے محسوس ہوگا کہ ہمیں کانڈرو ملیشیا پٹیلا ہے گھٹنوں کے اگلے حصے میں ایک مستقل مدم اور دردناک درد کانڈرو ملیشیا پٹیلا کی سب سے عام علامت ہے یہ درد سیڑھیاں چنڑتے ہوئے یا اترتے ہوئے بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے تک مسلسل بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلنے کی کوشش کرے تو اس وقت اسے چلنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے آئی ہوب آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر لیں کومنٹ اور شیئر بھی کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں